اسلام ایک مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے مسلمانوں کا اجمائی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی تشریف لائیں گے نہ کوئی کتاب بھیجی جائیں گی ہمارے نبی پر ربورت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے لیکن ایک بذبت انسان انہوں نے دوانا مرزا آجیانی نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کیے اس نے پہلے مہدی انہیں کا دعویٰ کیا پھر مسیح انہیں کا دعویٰ کیا اور آخر میں اسلعین نے ہمارے نبی کی نبوت پر داگرالہ ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نبی اور رسول ہیں یہ شخص تو اب مرد جہانمی ہو گیا اس کے منع کے بعد یہ فتنا یہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا موجودہ قریبہ یہ مرزا مطلور احمد ہے جو اس مطلعے کو بھیلا رہا ہے یہ ایم بی اے نام کا ایک چینل چلاتے ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو براتر رہے ہیں یاد رکھئے یاد رکھئے عقید ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے عزت رسول کا سوال ہے جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ قابل ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان جیسے فتنوں سے خود کو اور اپنی اولادوں کو بتائیں اور اپنے اولادوں کو حقید ختم نبوت کے بارے میں بتائیں تاکہ مسلمان اپنے بات ایمان والے نسلے چھوڑ جائیں سلام علیکم اس کے بعد آپ حضرات کو شکیل بن حنیب کے فتنے کے بارے میں بتانا ضروری چمکتا ہوں دیگر بیدوں کی طرح شکیلیت بھی اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے جو مشرد سل بڑھتا جا رہا ہے یہ شخص دو ادار چار دے اپنے گمراہ قیالات لوگوں میں پھیلا رہا ہے اس نے بھی مرزا خادیانی کی طرح مسیح نے مععود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے دینی تارید جنابا کی بلوگ اسکول اور پولیجز میں پہنے والے نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں یہ لوگ سوشل میڈیا پر نہیں ہے بلکہ اندر ہی اندر اپنی اس بھٹیا مشن پر بڑی راستاری اور تیز رفتاری سے کانک کر رہے ہیں اور ہندوستان میں اب تک کئی ہزار لوگ اس فتنے کا شکار ہو کر مکتر ہو چکے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ تمام اہل اسلام ان سے ہوشیار رہے اور اس فتنے کی تبلیغ کرنے والا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اسے فوراً اپنے قریبی علماء کے پاس مل جائے مرشا اللہ آپ نے اس سے پہلے علم احمد خانیانی کے بارے میں سنا اب شکیل بن منید کے بارے میں سنا یہ ایسے فتنے ہیں جو عمد مسلمہ کے ایسے طبقے کو جو اسلام سے دور ہیں جو علماء سے زیادہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں جو مساجد کو بہت کم آتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں پر یہ محنتیں کرتے ہیں ایسے دہائیوں میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی تو ہے خانیانی کے بارے میں ہمارے علاقے میں دیکھا رہا ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے اس جگہ پر یہ آخر کے مکتب چلاتے ہیں اس طریقے سے شروع شروع میں محنتیں کر کے وہ ناسوم مسلمانوں کو جو ناباتک ہیں ان کو گنرہ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں وہ مسلمان بختہ ہو جاتے ہیں جس وقت وہاں سمجھانے کے لئے جاتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے ہی خلاف میں ہمارے ہی مسلمان جو بھائی تھے جو کہ مردد ہو چکے ہوتے ہیں ان کے مشن پر آنے کی وجہ سے وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہوگے نظر آتے ہیں اسی لئے ان کی سرگوبی کو اپنے لئے ضروری سمجھنا چاہیے جہاں کئی بھی ایسے لوگ نظر آئے فوراں متعلق کرنا چاہیے جگہ علامہ کے پاس ان کو لے کر کے آنا چاہیے مفتی مفتی ادنان صاحب سے میں نرخاز کرتا ہوں کہ وہ شاید رسید اور تشریف کا لہن ہے مفتی ادنان صاحب اس کے بعد اس کے بعد میں اتنا ہے انجنئر انجنئر علی برزا کے لئے دعوت دیتا ہوں شیخ تولیب بن شیخ زامل صاحب اس کے بعد ایک اور فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہی تیزی سے فیر رہا ہے وہ فتنہ انجنئر علی برزا کا فتنہ ہے یہ شخص سوشل میڈیا پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی من نرط اور بہت ہی غلط تفسیر کرتا ہے اور یہ بدبخت انسان صحابہ قرآن رضی اللہ انہم کی شان میں گالیاں بکتا ہے اتنا ہی نہیں دن اسلام کے بڑے بڑے علماء کرام اور علماء عرباء کی شان میں مستاخیہ کرتا ہے ہر مسلک کے علماء کو بڑا بڑا کہتا ہے اور یہ فریبی انسان علم نہیں ہے اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے اس کی پوری تعلیم سکول و کالیج سے ہوئی ہے یہ خالی بردن ہے جو بہت زیادہ بجراہ ہے اس پینے سے بھی اپنا ایمان بچانا بہت بھی ضروری ہے بہترین انداز میں انہوں نے جمیر ایلی مرزا کو اس کا گوش ماتم کیا ہے جی اب اس کے بعد میں فتنے گوہر شاہی کے بارے میں محمد مقید بن جلیل جلیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور فتنے ہی گوہر شاہی کے اوپر اپنے تاثرہ تشک کریں اس کے بعد اور ایک خطرنات اتنا پیزہ ہے دو گوہر شاہی کے نام سے مشورے جس کی گنیا دکھنے والا ریاض گوہر شاہی آدمی ہے اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بس یہ ماؤں جے اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خداوں کا خدا ہے مشکل کچھ حجت روا ہے اس طرح اس شخص نے سیڈہ بورو کی شان میں بہت زیادہ خطاقیا کی ہے یہ شخص تو مر کا جہانمی ہو گیا اس کے مرنے کے بعد یہ فتنے یہی نہیں رکھا بن کے یروز گوہر شاہی نامی آدمی نے اس فتنے کو یوٹیوب فیل بوک اسٹیگرام کے دریئے سے فرزادے میں ہمارے نو جوان مسلمان بھائیوں کو خمرا کر رہا ہے یہ بہت بہت انسان لائی اللہ اللہ کے بجائے لائی اللہ اللہ وہاں کا ذکر تار رہا تھا ہمارے نو جوان مسلمان بھائی قرآن محمد کی معلومات میں ہونے کی بجائے سے جس کے بعدوں میں آتر اپنے ایمان سے دور ہو رہے ہیں تو اب ضرورت اس بات کیے کے اس کو بٹنے کا روکنے کے لئے اور اسے بسنے کے لئے ہم بہتر تو اپنے قریبی علماء درام سے جوڑے رہے تاکہ ہمارے ایمان محقود رہ سکے اور ہمارا خاتمہ ایمان کرو مزاد اللہ خیرمہ شاملہ جعبید غامدین حمزہ علی عباس محمد شیخ ساہر عدیم کا عدیم کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لئے محمد عمر بن محمد سلیم صاحب کو دعوت لیتا ہوں جی ہاں یہ علاوہ اور بھی بہت سارے پتنے ہیں جیسے نمبر ایک جعبید غامدین یہ منکر حدیثیں اور اس کے قرآن وہ حدیثیں متسادن نظریات ہیں یعنی یہ قرآن وہ حدیث کی ایسی تفسیر اور تشریح کرتا ہے کہ پورے جسرے سے کھڑاتے ہیں نمبر دو حمزہ علی عباسی یہ اسی غامدی نظریات کی ترویج یعنی شاعت کرتا ہے نمبر تین محمد شیخ یہ منکر حدیث ہے یعنی حدیث نمبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرضا ہی نہیں نمبر جار سائل عظیم یہ قرآن مجید کی اگنی تفیر کرنے والا علماء اکرامتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سید ریحان وہ آئے اور یختتامیہ پیش کریں سید ریحان بہت درام ناظرین اب تک جتنے پرقے باطینا غلط عقیدے رکھنے والوں کے تعلق سے بتایا گیا ان کے سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیوز بردیش کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر بولے بھالے نوجوان ان لوگوں کی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر بولے بھالے نوجوان ان لوگوں کی داری اور لباس کو دیکھ کر ان کے ایک دو اچھی باتوں کو سن کر ان کے فولوورس بن جاتے ہیں ان ایمان کے روپیروں کی ویڈیوز کو شیئر کر کے اپنے ورس سب ویشٹیٹس پر لگاتے ہیں آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے قریبی علماء اکرام کے پاس جا کر صحیح اور غلط عقیدوں کی پہچان کرائے اور ہرگز ہرگز ان کے بیانات اور کسی بھی طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ان کی اچھی باتوں کو کیوں نہ دنا جائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے میری بات اور بھی واضح ہو جائے گی ایک آدمی شراب کا عادی ہے وہ روزانہ شراب پیتا ہے اس کے پاس شراب پینے کے لیے ایک خاص گلاس ہے اگر وہ آدمی آپ کو اپنے گھر بلا کر بڑے ہی عزت و عاجزی کے ساتھ اپنے اسی خاص گلاس میں دوب ڈال کر دے تو کیا آپ پینہ پسند کرو گے یا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اسے دیکھ کر ہی اُلٹی کر لیں گے بلکل اسی طرح ان غلط عقیدیں رکھنے والوں کا حال ہیں اگر ان کی بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ نکلتی تو ان ہی گندے عقیدے والے دل وہ دماغ اور مو سے ہیں جو کہ اس شرابی آدمی کے جلاد سے بھی کئی گناہ دادا گندے ہیں میری آپ حضرات سے ایک اور آخری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنا تعلق علماء اکرام اور مکتین اجزام سے ہی ہمیشہ قائم رکھیں اور ہر مسائلے کو سلپ اور سلپ علماء اکرام اور مکتین اجزام سے ہی حضرات کرائیں اور کسی بھی غیرے غیرے لوگوں سے معلوم نہ کریں ہم نے آنکھوں سے دیکھا رہی ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی دسویر زینے میں موجود ہی ہے جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے الہ جھوم کر گئے رہی ہے یہ بات زبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی دسویر زینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے اسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر زینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑینا تیرا تیبہ گبارا نہیں چھوڑینا تیرا تیبہ گبارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر عدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر زینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا جس نے لاکر کلامِ الہی تھیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے تجوید کیتے کہتے ہیں تجوید کے لفظی مانا اندہ بنانے کے ہیں یعنی حروف کو ان کے درست محارش کے ساتھ عدا کرنے کو تجوید پہتے ہیں محارش کیتے کہتے ہیں محارش کیتے کہتے ہیں حرب کی آواز نکلنے کی جگہ کو محارش کہتے ہیں غروف مستلعہ کتنے آہ کون کونکتے ہیں غروف مستلعہ شاہد ہیں اور وہ یہ ہے خوصوزو خوصوزو حرکات کیتے کہتے ہیں زبرزیر پیش کو حرکات کہتے ہیں حرکات کو کس طرح پڑھیں گے حرکات کو معروف آواز کے ساتھ بغیر کچھے کے جلد پڑھیں گے ترین کیجے کہتے ہیں دو زبر دو زرگ لوزش کو ترین کیجے ساتھیں کیجے کہتے ہیں جس ہر پڑھیں گے 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 موسیقی 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 نماز سب سے ماری عبادت ہے جس کے زندگی میں نماز ہے اس کے زندگی میں برکت ہے جزت ہے رہا تو تکون ہے نماز اتنی عظیم شئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے اقام جمین پر عطا فرمائے لیکن جب نماز کی باری آئی تو فقد تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا غویہ نماز سباقیم کی توپہ ہے جو اس نے امت محمدیا کو بخشائے مہترم سامائیل نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے قرآن مزید میں سب سے زیادہ کسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں جمع کے تردار حضرت مکتبہ تنب وآہو علیہ وسلم نے اس کی قدیلت کو بار بار قیان فرمایا ہے سنان سے ایک جبہ فرمایا ہے میری آکھوں کی دھندت نماز میں اور ایک حدیث نے فرمایا اسلام عماز الدین نماز دین کو فرمایا جس نے اس کو خائم کیا اس نے دین کو خائم کیا اور جس نے اس کو خائم نہ کیا اس نے دین ہی کو رہا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پچھا سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور جب دت سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر مارو سامائن کرام نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان پر کفرنے والی چیز نماز ہے اور فرمایا جو شخص جان بھوٹھ کر نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا اس کا مطلب ہی بھی ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو موت کے وقت کلمہ نجیب نہ ہو اور کفر کرنے ہوتا جائے اور میرے بھائیوں یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے اسی طرح آخرت میں یہ اہل ایمان کی پہچان ہوگی نماز کے وقت سے وضو کرنے والے کا وہ تمام حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نوز جمک رہا ہوگا پھر جس کے نقصی نقصی کا عالم ہوگا نا فرمایا کو فرما پرداروں سے علیہ وسلم کیلئے سرسے کو حکوم دیا جائے گا ست کے لئے سرسے میں چلے جائیں گے بہر دونوں جو نا فرمایا تھے نماز نہیں پردے تھے ان کے تمام میں دختہ لگا دیا جائے گا جس کے دباؤ وہ سرسے میں ہی کر سکیں گے اسی طرح بے نمازیوں کو محشے میں سب کے سامنے ضلیل کو خور ہونا پڑے گا آئیے ہم سب حیث لیتے ہیں کہ آج اسے نماز کی پوری پابندھی کریں گے انشاءاللہ پر نماز اپنس گانا نہ کر کوئی بہانا پر نماز اپنس گانا نہ کر کوئی بہانا اسی میں ہے تیری جنت بنا دوزہ کو پتے رکھتی کانا وہاں آجیں گے انجل بنا نماز اپنی مسجد میں نیابادی میں تعلیم مالیان ہوتی ہے تقریبا پچھلے ایک سال سے جاری ہے الحمدللہ اس کے اندر اب تک تقریبا چوانیس پہتاریس داخلے ایڈیوشن ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پچیس بچے ریکولر ہیں کنٹنیو ہیں جو روز نشاءاللہ کے بعد پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اسی طریقے سے جب بچوں کی تعلیم ہوتی ہیں تو اس تعلیم کی مضبوطی کے لیے مکتب کے اندر انتحان آتے بھی انتظام ہیں اس لیے دفعہ ششمائی انتحان کی لیا گیا تھا حضرت مفتی نائم صاحب یہاں بڑھے ہوئے ہیں انتحان لینے کے لیے تشریف لائے تھے اور اس دفعہ سالانہ انتحان کی ہوا ہے اور سالانہ انتحان کے الحمدللہ بڑے اچھی قریدے سے اور اندہ قریدے سے ہوا ہے اور ہمارے مرکز کی امام صاحب حضرت مفتی سلیمان صاحب تشریف لائے تھے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں سالانہ انتحان ہونے کے بعد بچوں کی ریزلٹ آئے ہیں ان کی پوزیشن آئی ہے تو اس پوزیشن کے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں الحمدللہ تمام ہی بچوں نے بڑی ہی تک وہ دوں کے ساتھ محنت کی ہیں تمام ہی بچوں نے بڑی طلب اور طلب کے ساتھ محنت کی ہیں اور ایسی محنت کی ہیں کہ الحمدللہ پڑھنے کے لیے نورانی قائدہ یاد کرنے کے لیے انتحان کی تیاری کے لیے یہ اپنی نین کو بھی قربان کر رہے تھے اپنے کاموں کو بھی قربان کر رہے تھے اور اپنے مسغلے کو بھی قربان کر رہے تھے ہر چیز کو قربان کر رہے تھے بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں کوئی صحاب آئے اور عشاء کی نماز میں وہ اپنی مجدوری ختم کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور عشاء کے بعد وہ پڑھنا شروع کیے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ساڑھے دس ہو چکے ہیں اور جب چھوٹی ہو رہی ہے کہ میں نے پوچھا کہ بھی کھانا ہوا کیا تو ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ بھی ابھی کھانا نہیں ہوا ابھی جا کے کھیں گے ایسے ہی تمام بچوں کے محنت ہیں کہ وہ نے اپنے وقت پر کھانا کی قربان کیا ہے تمام بچے ابھی انتحان تھا تو انتحان سے آٹھ دن پہلے حساء کے بعد اوپر رہے تھے کسی کا بزار تھا تو وہ بزار کو چھوڑ دے رہے تھے کمی کام کو جارے تو کام چھوڑ دے رہے تھے عشاء کے بعد پڑھ رہے تھے مہرک کے بعد پڑھ رہے تھے تمام بچوں نے محنت ہی کی ہیں ان میں سے الحمدللہ یہ بچوں کی پوزیشن ہی آئی ہے اور ابھی جن خوش نصیب طلبہ کا جن خوش نصیب طلبہ کے پوزیشن آئی ہے ان کو انعامہ سے آزا جائے گا تحیلی پوزیشن پسٹ نمبر سے آنے والے ہمارے پاس دو تعلیبین میں دو طلبہ پسٹ پوزیشن سے آئے ہیں اچھا ٹھیک جو پسٹ پوزیشن ہیں انشاءاللہ اس کو آخر میں کریں تھرڈ پوزیشن سنگم درجے سے جو تعلیبین کامیاب ہوئے ہیں ان پچیس خوش نصیب طلبہ میں سے ان کا نام ہے شیئر ایرپان شیئر خطور صاحب شیئر ایرپان شیئر خطور صاحب نے اس جیس پر تشریف لائے اور اپنی یہ جو گوپی ہے پھر پوزیشن وڑی یہ میں حضرت عبید نعیم صاحب سے گزارش کروں گا حضرت عبید نعیم صاحب کے ہاتھوں سے اس بچے کو گوپی نام دی جائے ایرپان شیئر ایرپان شیئر خطور صاحب سے گزارش کروں گا ان میں سے پہرے تعلیبین کا نام ہے ابو سوڑ گومبا سلیم صاحب اپنی پوزیشن وڑی نام ہے خطور صاحب ان کا نام ہے شیخ ماجید شیخ مونتر صاحب اننا آپ سے نواجہ خطور صاحب اس پوزیشن سے آنے والے دو تعلیبین ہیں الحمدلہ دو اول ہیں دو دوم ہیں اور دو سموں میں ایک سموں میں پھر پوزیشن سے آنے والے پہلے پہلوینن کا نام ہے محمد ایجاز شیخ فاروق صاحب اس چلے پر تشریف لائے الحمدللہ ایجاز بھی جو ہی ہے ہمارے بہترین طریقے سے اپنی امتہ آواز کے انتے تلاوت کرتے ہیں جلسے کا آواز بھی کیا تھا اور اسی طریقے سے الحمدللہ یہ بہت عاربیل نہیں اور الحمدللہ یہ ایسے عاربیل ہیں جنہوں نے دورانی قائدہ بالکل اجدار یاد کیا ہے اور ایسا یاد کیا ہے کہ آپ انہیں کہیں سے بھی پوچھیں چاہیں کچھ بھی پوچھیں تختیہ پوچھیں بیچ کے الفاس پوچھیں خروق پوچھیں قوائی پوچھیں اور بھنا جما کے پوچھیں لیکن ترمیہ انشاءاللہ یہ جواب دیں گے ایسی الحمدللہ جو میں محنت ہی کی ہیں اور ایسی حالت میں ایسی محلے کے لئے ایسی محلے کے لئے بڑی ہی خوش نصیبی کے بات ہے میں حضرت ناظرم صاحب سے حضرت عبدالللللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس تعلیمے ان کو اپنے ہاتھوں کے نام سنواتے ایسی محلے کے لئے ایسی محلے کے لئے ایسی محلے کے لئے ایسی محلے کے لئے مجلس کے بارے، مجلس کے بارے، من کے بارے، مجلس کے بارے، من کے بارے، جبن میں نمک پتہ کرتاً اور یہاں پر موضوع تمام ہو جائے اور کسو سلوک مائے میں جائے میں ایک تو باتے کہہ کر بس مقتصر یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کی محبت ہے اور آپ حضرات کے اندر خصوصاً بستیواروں کے اندر جو دین کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے دین کا داریا پیدا ہو رہا ہے یہ اس کی جھلک ہے آپ نے دیکھا ابھی ہمارے پاس سے جماعتی ہی جس میں بڑے بڑے عمر رسیدہ حضرات کی جاتر وقت لگا کر آئے ہیں اور ان کی کوئی کوشش جیو بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھیں اسی طرح ماشاءاللہ ابھی جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ مولانا شاید صاحب کے امپر مدرسے نے محنت کی اور وہ مدرسے کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مولانا شاید صاحب جہے کم وقت میں حافظ قرآن بن کے نکلے ہیں اور پھر حیدر آباد میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں سے جب وہ واپس آئے تو اپنے سینے کے اندر اپنے اساتذہ کا غم لے کر آئے اپنے اساتذہ کی فکر لے کر آئے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں مقاطب کے اوپر محنت کروں تاکہ اطراف کے دیہات میں اور مرتب کے اوپر جب محنت ہوگی تو اس سے لوگوں کے اندر دین پیدا ہوگا اس سے لوگوں کے اندر دین کی اہمیت پیدا ہوگی میرے یہ اساتذہ کی فکریں ہیں اسی لئے وہ نے اس کو یہاں پر قائم کیا اور اللہ کا فضل و قرم ہے کہ یہ مقتب چل رہا ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ حفاظ اس کو قائم دائم رکھیں اور آپ ذرا سے ذرکاستے ہیں کہ جب یہ دین پر کوئی تخاذ آئے آپ اس کے اوپر لگتا ہے کہیں اللہ حفاظ مجیب کہ آپ کو بھی اس پر آمل کی توفیق حضا فرمائے وہاں آئے